ہی گائز اورگینک بیوٹی ہیئر اور سب سے پہلے تو آپ میری نوز والے زخم کو اگنور کریں چونکہ اکثر بخار کے بات ہو جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پانچ منٹ میں انسٹنٹ گلو کیسے پاس سکتے ہیں گھر بیٹھے اور اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں لیپر آرگینس کا فومنگ کلنزر چونکہ ایک بہت ہی لائٹ ہے پر کوئی لائٹ ویٹ ہے آپ کے فیس کو گلو دیتا ہے آپ کے فیس کو برائٹنس دیتا ہے اور آپ کو اس کو پانی کے ساتھ پہلے یوز نہیں کرنا ڈرائی فیس پہ تھوڑا سا فومنگ کلنزر ہاتھ میں لینا ہے اور جسٹ ٹو منٹس اس کو کلنز کرنا ہے اپنے فیس پہ دینہ فیس واش کر لوگے اور میری سکن کتنی نیڈنٹ کلین لگ دی ہے اس کے بعد میں جو یوز کر رہی ہوں وہ پرڈک ہے گوزے فیس پولیش چونکہ ماسک اور ایکسفولیٹر ایٹس سیم ٹائم آپ اس کو ماسک کی طرح اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے اور ڈرائی ہو جانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ پانی میں ڈپ کر کے اور اس کو ایکسفولیٹ کرتے ہوئے اتاریں گے تو ایک تیز سے توشکہ اس میں کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ ماسک اور ایکسفولیٹر یوز کر رہے ہو اس کو لگانے کے بعد آپ کی سکن پہ جو انسٹن گلو آتا ہے جو ایک وائٹ لوگ آتا ہے اور جو آپ کو فریشنس فیل ہوتی ہے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کا فیس کتنا گلوئی سوفٹ اور کتنا شائن والا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ میک اپ بہت آرام سے کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو اپنے جو اوپن پورز ہیں وہ نہیں دکھیں گے اس کے بعد آپ کا فیس آپ کو بہت نیرین کلین دکھے گا اوکی لاسٹ پٹ ناٹ لیسٹ میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں لیپوک آرگینس کا انٹی ایجنگ آئل جس کے پینیفٹس میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی بٹ اس کو لگانے کا لاسٹ میں مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیشل کرو یا کوئی بھی مساج لو اس کے بعد لاسٹ میں موسٹرائزر مست ہے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک چھئر سبسکرائب